الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو وصلاة 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 وعلام اللہ نبی عبادہ قربانی کرنے والے کے لئے مستحب یہ ہے کہ جب ذلہت شروع ہو جائے تو اپنے بال اور ناخر نہ کٹے حیرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا رأیتم حلال ذلحجہ واراد احدکم ان یزحیع فلیمسک انشارہی وعظفارہی جب تم ذلحج کا چاند دیکھو اور قربانی کرنا چاہو اب اپنے بال اور ناخر نہ لو اب نہ کٹو یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الازاحی باب الناہین من دخل علی عشر ذلحجہ وہو مرید تضحیع کے اندر یہ بات موجود ہے لیکن یہاں یہ بات ہے نشین فرما لیں یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے قربانی کرنی ہو جس نے قربانی نہ کرنی ہو وہ بال صاف کر لے یا ناخر تراش لے اس کے لیے یہ خلاف سنت نہیں اسی طرح اس کی حیثیت مستحب کی ہے ضروری کی نہیں ہے یعنی کوئی شخص یہ کام نہ کرے تو اس کو برا سمجھیں کوئی ناخر کاٹ لے کوئی بال کاٹ لے اس پر ملامت کریں یہ جائز نہیں ہے اسی طرح اگر کسی شخص نے زائدہ ضرورت زیر ناف یا بغل کے بال نہیں تراشے اور چالیس دنوں ہونے والے ہیں اس کو چاہیے کہ اپنے بال تراشے اس لیے کہ چالیس دن سے زائد تک ان بالوں کو صاف نہ کرنا نجائز اور حرام ہے تو یہ مستحب تھا اور وہ حرام تھا اس لیے اس استحباب کو ایسے حرام کا ارتکاب نہ کریں ان مسائل کا بہت زیادہ خیال فرمائے